بسم اللہ الرحمن الرحیم ملازمت کے معاہدے مکمل کر کے وطن واپس جانے کے خواہش من غیر ملوکیوں کے سبورتیں متعلق قوائد و ضعبت کا اعلان کیا ہے مزارت ایسے غیر ملوکیوں کی وطن واپس کی انتظامات انگامی بنیادوں پر کرے گی سعودی خبہ جساں ادارے ایس پی اے کے مطابق مزارت نے شرائط و ضعبت کی تفصیلات بیان گردھے بتایا کہ متعلق ادارہ مزارت سے تفخواست کر کے بتائے گا کہ اس کے ہاں کتنے غیر ملوکی کارکن ہیں جن کے ملازمت کے معاہدے ختم ہو چکے ہیں اور وہ وطن واپس جانا چاہتے ہیں تفصیل میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون کے بٹن پر کلک بھی کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بررکت ملتی رہے اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں شکریہ پروازوں پر پابندے کی وجہ تھی وہ سفر نہیں کر پا رہے ہیں بیزارت تقاظ پر منظوری یا نامنظوری کا فیصلہ جاری کرے گی بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ سہولت موجود اداروں کے باقتیار نمائندے قیتہ وصل سے فہم کی جائے گی سہولت سے صرف وہ غیر ملکی کارکون فائدہ اٹھا سکیں گے تو ادارے کے ملازمین کی فیرس میں برسرے روزگار کی حیثیت سے موجود ہوں گے بیزارت افراد قوت کے مطابق وطن واپسی کے خواہش پر تمام غیر ملکیوں کے نام ایک درخواست میں شامل کیا جائیں گے درخواست میں ان کی نیجی قوائف درج کرنا ہوں گے اور کئی صفحات پر گستمیر اقرار نامے کی منظوری بھی دینا ہوگی ترخواست دینے والے ادارے کو اس بات کی پابندی کرنا ہوگی کہ وہ مطلقہ کارکونان کا فائنل ایگزٹ جاری کرے یا خروجی و عوضہ ایگزٹ ٹری انٹری اور ملازمین کی حقوق ادا کر چکا ہو بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ کارکون کا ٹپی وائنہ بھی کروانا ہوگا جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ مطلقہ شخص کرونا میں مبتلا نہیں ہے اگر واپسے کے خواہش مند کوئی غیر ملکی کرونا کی علامتوں میں مبتلا ہوا تو اسے بزارت صحت کے حالے کیا جائے گا مطلقہ ادارے کو غیر ملکی ملازمین کے ٹکٹ خرید کر اسے ائرپورٹ پہنچانا ہوگا اور مدنظر رکھ کر ترتیب دیا ہے اس بات کو پیش نظر رکھا گیا ہے کہ غیر ملکی موجودہ حالات میں مدن واپس جانا چاہتے ہیں دوستو میڈیو ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ ہماری فاصلہ آپ ضائع کرتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں شکریہ